جناز پتال میں خون ٹیسٹوں کا نوے فیصد سامان خاتم سنسٹیف فلموں کے بجائے بیس سال پرانی بلو ایکس رے فلموں کا استعمال مریض پتالوجی ٹیسٹ باہر سے کرانے پر مجبور ہیں تفصیلات جانیں گے سجاد کازمی سے سجاد کازمی آگاہ کیجئے گا جی دور جدید کی تقاظے پورے کرنے کے دعوے دار جناز پتال میں ایکس رے کے لیے گرین سنسٹیف فلموں کی بجائے بیس سال قبل استعمال ہونے والی بلو ایکس رے فلموں کا استعمال کیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق ایکس رے فلمیں سستی ہونے کے باعث گرین سنسٹیف فلمیں استعمال نہیں کی جارہی ہیں جس سے مریضوں کی ہڈی و جوڑ کی تشخیص میں ڈاکٹر کو مشکلات پیش آتی ہیں اور مریض کا لاز غلط ہونے کے سشارت بھی بڑھ جاتی ہیں اور جناز سال کی جدید لبارٹری میں نوے فیصد اہم تشکیلی ٹیسٹ جو ہے وہ نیاب ہو چکے ہیں جس میں کینسر ہیپیٹیٹس، گائنی، تھائیرائٹ اور دل سے مطلقہ تشکیلی ٹیسٹ کی کٹس اور لبارٹری کیمیکل شامل ہیں کینسر کے ٹیسٹوں میں سی اے وان ٹو فائیو، اے ایفی، سی اے، پی ایچ سی، ڈی سی، اسی طرح کے دل کے مریضوں کے لیے اہم کارڈک اگزائنگ ٹیسٹ بھی نہیں کیا جا رہا ہے ہیپیٹیٹس بی اور سی کی سکریننگ کٹس بھی نیاب ہو چکی ہیں، تھائیرائٹ کے ٹی، 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 ایس ایچ، ایل ایف، ایف ایس ایچ اور پروٹیکشن خواتین کے ہارمونز کے ٹیسٹ بھی جو ہے وہ نیاب ہو چکے ہیں اور حاملہ خواتین کے پیٹ میں جو بچے کی ہلاکت سے کیے جانے والے ٹیسٹوں میں ڈی ڈائیمر، ایف ڈی، پی ٹی ٹی ٹیسٹ بھی نہیں کیے جا رہے درائی کا کہنا ہے کہ جناس طال کے ایک کرم روپے کے بجٹ میں سے ابھی تک صرف پچیس کروڑ پے کے خرچ کیے گئے ہیں اور خرچہ ظاہر کیا جا ہے کہ پچیس کروڑ پے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سجاد کازمی